مرنگ فرینڈز آج ہم جو ہے سرسا کے ایرے میں پہنچے ہوئے ہیں اور آج ہم جو ہے آپ کو ایک ہمارا ایگری ہیومک ویسٹیج کے بی جب چار کے ریزلٹ کے بارے میں جو ہے جو ہے ہم بات کریں گے تو ہمارے یہ کسان ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے کھیت کے اندر جو ہے گیہوں کی کھیتی کے اندر جو ہے ایگری ہیومک وی جب چار کے لیے یوج کیا تھا تو سر بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے آپ کا جو ہے نا ایڈرس کیا ہے اور کیا پرڈیکٹ آپ نے یوج کیا اور آپ کو کیا ریزلٹ اس میں نظر آ رہا ہے ہاں جی نامسکر دوستو میں ہرپال سنگھ گاؤں دنورجلہ سرسا ہریانہ کرینے بڑا ہوں اور میں نے جب گیہوں کی بزائی کری تو میں نے جس کھٹ میں کھڑا ہوں اس کے اندر میں نے ایگری ہیومک سے مطلق بیز کا اپسار کیا گیہوں کا تھائی کیا من بیز ہے اور یہ آپ کے سامنے اس میں اپسار کیا اور یہ میرا پڑوسی ہے ساتھ اس نے بھی اسی بیز کو بویا لیکن اس سیم ریٹ میں بویا اور انہوں نے اپسار نہیں کیا فرق آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہو تو دونوں کے اندر فرق آپ کے نظر میں کس طریقے کا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل عدو عدی فرق ہے جی بلکل دیکھ رو آپ ٹھیک ہے جی ہے اس کی قط میں بھی کتنا فرق ہے ٹھیک ہے ٹل رنگ میں بھی جی 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 بلکل جو ہے اچھے سے جو ہے دونوں کا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سائیڈ میں جو ہے بیج میں اگاو بھی بہت بڑی اہور رکھا ہے کھیت کے اندر اور یہ دیس کے کمپیرزن میں ہم دوسرے کھیت میں اس سائیڈ میں ہم دیکھیں تو اس کا جو ہے رنگ کا بھی فرق ہے اور اگاو کا بھی فرق ہے تو جو ہے ایگری ہومی کو بیج اپچار کے لیے ویسٹیج ایگری ہومی کو بیج اپچار کے لیے یوج کیا ہیتا ہے اور ایک کلو بیج کے اندر یہ پانچ ایمل کی اس کی ڈوج ہوتی ہے یعنی کہ ایک کلو بیج کے اندر یہ جو ہے پانچ ایمل کی اس کی ڈوج ہوتی ہے جس سے جو ہے بیج کا جو ہے جنمنیشن زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ جلدی اگتا ہے اور جو ہے پہلے بیس پچیس دن کے اندر ہی جڑوں کے وکاس کے اندر اور پودے کی گروتھ کے اندر جو ہے کافی جو ہے انترجوانہ سٹارڈ ہوئیتا ہے تو ابھی ہم آپ سے جانا چاہیں گے آپ اس کے ریزلٹ کے بارے میں جو ریزلٹ آپ کو آیا ہے کیونکہ یہ بائیو آرگنک پروڈیکٹ ہے اور بہت سارے کسانساتھیوں کا یہ وچار رہتا ہے بیو آرگنک پروڈیکٹ یوز کرنے سے بڑی ارزلٹ نہیں آتے تو کیا آپ سندیش دینا چاہو گے دوسرے کسانساتھیوں کو ہیں ایسے جی میں تو اس سے اتی پرسند ہوں گی جیسے اس کا اگاو ہے اور موقع پر فصل کھڑی ہے ان فیوچر چلو سٹے پہ آئے گی وہ تو تب کا پتہ چل جائے گا امید ایسے کی جارہی ہے بھی دوسرے کس سے اس کا سوایا فرق ہوگا تھانکیو جی تھانکیو جی ویشو ویلت